تو اس وڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں بیلڈ والی شلوار کے سٹیچنگ بہت آسان طریقے سے میں نے بتایا ہے اور اگر آپ یہ وڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی اور وڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے تو بگے ٹیم ویسٹ کے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سائیڈ کلی کو جوڑ لیں گے سائیڈ کلی جوڑنے کا ایک وی آئی پی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے جو آسان کی سائیڈ ہے کلیوں کی کیونکہ کلی ہماری تقریبا تمام شلواروں میں آئیں گی اس کو ہم جوڑ لیں گے پہلے جی ہاں پہلے آپ نے کلی جوڑ لینی ہے ٹھیک ہے زیادہ طرح ہم اس میں لگاتے ہیں اگر آپ کو وہ طریقہ سان لگتا تو اس میں لگا لیں مجھے کوئی اتراز نہیں اس کے بعد دیکھیں جو ہمارا یہ پیس آیا بیچ والا پیس ہے ہم اس کو دونوں کو اس طرح کھول کے آپس میں جوائن کر کے لمبا کر لیں گے تھیک ہے اس طریقہ سے اب یہ ہماری جو ایک سیڈ ہے ہم کلیوں کو اس طریقہ سے جوڑ لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کلی جوڑ لینے ہیں چاروں کلی آپ نے اس طریقے سے جوڑ لینے ہیں میں آپ کو چاروں جوڑ کر نہیں دکھانے والا تو یہ آپ نے چاروں کلی جوڑنے کے بعد آپ کا پیس بہترین سے تیار آجائے گا وہ جلدی سے ٹھیک ہے دوسری کلی بھی آپ نے اس طریقے سے جوڑنے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے تیار آگیا اب سائیڈ پلیٹ جو مین پوائنٹ ہے وہ آجاتا ہے ہمارا سب سے پہلے دیکھیں سائیڈ میں ہم کٹ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں پر اپنے کٹ لگا لینا ہے چاک سے نشان لگا لیں یا کٹ لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی بھی ہمیں ایک سینٹر اپنا چھن لیں گے میں اس سینٹر کو لیا اور دیکھیں سائیڈ والے کٹ کے دو انچ اس سینٹر کی طرف رکھ کر کے میں نے پلیٹ ڈال دی ٹھیک ہے غور سے دیکھیں گا اس کو واپس repeat کر لیجئے گا اگر آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو دو انچ میں نے سینٹر کی طرف کر کے پلیٹ ڈالی اس پر میں سلائے لگا رہا ہوں آپ چاہے ہیں تو پن لگا لیں ٹھیک ہے اب دوسری پلیٹ بھی بہت اہم ہے وہ بھی دیکھیں گا تو اب جیسے اس کا پلیٹ کا رکھ ہے اس سینٹر کی طرف ٹھیک ہے یہ ہمارا سینٹر ہے اس کی طرف میں نے اس کا رکھ کیا اب دوسری سائیڈ میں دیکھے جا رہا ہوں ایزیلی اور دوسری سائیڈ جو ہم نے کٹ لگایا تھا اس کا رکھ ہم اس طرف کریں گے ٹھیک ہے ایک دوسری کی طرف پلیٹوں کا رکھ ہوگا ٹھیک ہے سینٹر یعنی سینٹر کو بس اپنے مین رکھنا اس کی طرف دونوں پلیٹوں کا رکھ کر دینا ہے دو دو انچ کا ہم یہ رکھ کر رہے ہیں کیونکہ میں لارچ سائیڈ سلائے کر رہا ہوں یہ پلیٹیں بڑی بھی ڈالتی ہیں پر سب کا اپنا اپنا الگ الگ سٹائل ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں اب آجاتی ہے فرنٹ چند کی باری یہ بھی بہت اہم ایک حصہ ہے چند بھی تو یہ بھی ڈالنے کا ایزی طریقہ بتاتا ہوں آپ کو اپنے ایک بوڈ کی سلائے لگانی ہے جی ہاں ایک بوڈ چوڑی سلائے لگانی ہے دھاگہ بڑھا کر کے اور اس کے بعد دیکھیں اس طرح کر لینا ہے دوستو ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے ساتھی ویڈیو کو بیچ میں روکے میں نے اپنے پروڈکٹ لانچ کی ہے اس طریقے سے دیکھیں ٹراؤزرز بہت ایک مناسب قیمت پہ میں نے ان کو رکھا ہے آپ واتس اپ نمبر آپ کے سامنے آ رہو گا آپ اس پر جا کر معلومات کریں اور کیش آن ڈیلیوری میں آپ کو بچاؤں گا فری شیپنگ ہے ٹھیک ہے آپ جا کے صرف معلومات کریں آپ کو انشاءاللہ پرائز سن کر آپ حیران ہو جائیں گے تو واپس آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میں نے سلائی لگا لی ایک بوڑ کی سلائی آپ نے لگا لیا نہیں بڑھا ٹاغا کر کے اور اسی کے برابر میں ایک سلائی اور لگا لیں گے دو سلائی لگا لیں زیادہ بہتر ہوتا ہے ایک سلائی سے بھی چونڈ ڈل جاتی ہے پر جو دو سلائی سے ڈلتی ہے وہ دو سلائی کی ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی ہے میرا کہا میں آپ کو بتانا دیکھیں میں نے دوسری بھی ایک بود کی سلائے اسی کے برابر میں کر کے لگا لیے دھیان یہ کیجئے کہ بیچ میں دھاگا نہ ٹوٹے ٹھیک ہے دھاگا پورا ایک ساتھ جانا چاہیے اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی ایک سیڈ نیچے والی سیڈ چاہیے یا اوپر والی سیڈ کے دونوں دھاگے آپ نے لے لینے ان کے بل نکال کے لے لینے اور اس طریقے سے دیکھیں آپ کھینچنا شروع کریں گے تو آپ کی چونے ڈلنا شروع ہو جائیں گی تو مجھے چونے چاہیے جو وہ ساڑھے گیارہ انچ کے پیس پہ چاہیے ٹھیک ہے نو دس گیارہ اس طرح ہوتا ہے کوئی کوئی زیادہ بھی پہنتا ہے چونے مانگتا ہے جسے تیرہ انچ چودہ انچ تو مجھے ساڑھے گیارہ چاہیے تو میں اس کو ناپ لیتا ہوں پہلے آپ نے چونے ڈالنے نہیں اس کے بعد بتاؤں گا اس کو سیٹ بھی کیسے کرنا کیونکہ سیٹنگ بھی ایک مین پوائنٹ ہے کیونکہ اس کے سینٹر کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے اگر یہ آپ آگے پیچھے کر دیں گے تو آپ کی فنیشنگ بلکل مر جائے گی تو اس طریقے سے دیکھیں اب میں ناپتا ہوں اس کو ٹھیک ہے میں نے ساڑھے گیارہ کرنی ہے تو اب سینٹر آپ نے ناپ لینا ہے جب یہ ساڑھے گیارہ ہو جائے گی تو پھر سینٹر جو ساڑھے گیارہ کا ہو رہا ہے پونے چھے ہو رہا ہے وہ آپ نے ناپ کر اس طریقے سے چونوں کو بلکل ایک برابر کر لینا ہے اور بہت آرام سے ہو جائے گی آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ چونیں کسی بھی طریقے سے ڈالنے میں چونیں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد بیلٹ اٹیج کرنا ہے تو بیلٹ کو میں جوڑ لیتا ہوں کیونکہ میرے بیلٹ میں جوڑ آئے تھے آپ شلوار کی کٹنگ کی وڈیوز بھی دیکھیں پورا کٹنگ کا کورس لانچ کر چکا ہوں پلیلیسٹ جا کر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو دیکھیں بیلٹ جوڑنے کے بعد اب ہم اس کے سینٹر پر کٹکا لگا لیں گے اس طریقے سے آپ نے کٹ لگا لینا ہے سینٹر پر دو سینٹر ہمارے وہ ہوگئے جو سلائیاں لگی ہوئی ہیں اور اگر آپ کے نہیں ہیں تو اس پر بھی کٹ لگا لیجئے گا اور یہ میں نے جوڑ اس طریقے سے رکھ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں جو ہم نے اپنی چونیں رکھنی ہے وہ بھی آپ نے کٹ یا اس کو چوک کا نشان لگا لیں میں تو کٹ لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہوگئے سینٹر کا کونسا ہے اور سیڈ کا کونسا ہے تو آپ وہاں پر چوک کا نشان لگا لیں ویسے کٹ لگا لیں اس کے بعد دیکھیں جو اس کو ہم بیلٹ کو کھولیں گے اس طریقے سے یہ ہماری چونوں کا کٹ آگئے اور یہ سینٹر کا کٹ آگیا ایک دو دفعہ کریں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گے کونسا سینٹر کا کٹ ہے اور کونسا چون کا کٹ ہے مجھے معلوم ہے آپ کو تھوڑی پریشان نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میں نے کہا آپ کے جو پلیٹوں کے کٹ ہیں وہ آپ اس کی جگہ چوک کا نشان لگا لیں تو دیکھیں ہم نے پلیٹ کا مو جو ہوتا ہے وہ یہاں پر رکھا کیونکہ ہم نے پلیٹ پر چون نہیں ڈالی پلیٹ سے آگے آگے چون نہیں ڈالی ہیں پلیٹ کا مو یہاں پر رکھا اور جو ہماری دوسری سلائی تھی نیچے والی چون کی اس پر ہم نے سلائی لگانا شروع کر دی آپ نے اس کو بہترین طریقے سے لگانا ہے تاکہ وہ فرنٹ کی سیڈ نظر نہ آئے میرے بولنے کی سپیٹ تھوڑی تیز ہو سکتی ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں کم سے کم ٹائم میں تاکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ اور آپ کو پتا بھی سب کچھ چل جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم چون سے جیسی آگے نکلیں گے تو آپ نے سینٹر تک جانا ہے جو ہمارے بیلٹ پر سینٹر کا کٹ لگا ہے وہاں تک جانا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد جیسے ہمارا پیچھے کا یہ کٹ ہے میں نے دیکھا آپ کو دکھاتا ہوں بھی اس میں فرق آئے گا اکثر فرق آتا ہے کیونکہ آپ کو گھیر زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور بیلٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے پلیٹے ڈالنی ہوتی ہیں بیک سیڈ پر تو وہ بتاتا ہوں کو کس طریقے سے دیکھیں میرا تھوڑا ہی فرق آ رہا ہے یعنی ایک دو پلیٹے آئیں گی یہ تھوڑا سا دیکھیں ایک دو انچ کے قریب میرا فرق ہے تو میں اس میں آدھ آدھ انچ کی بھی دو پلیٹے ڈالوں گا تو کام ہو جائے گا تو میں نے دیکھیں یہ سینٹر کے بعد یعنی بیک سیڈ پر آئیں گی آپ اس سے طرح انتظر لگا لیں بیلٹ کی جو بیک سیڈ ہماری بنے گی اس پر آپ نے پلیٹے ڈالنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے پلیٹے ڈالنی نہیں ہے پلیٹوں کا انداز آپ خود کر لیں اگر دو آ رہی ہیں تو ان کو ایک جیسے گیپ پر ڈال لیں چار آ رہی ہیں تو ان کا ایک جیسا گیپ کر لیں ٹھیک ہے سینٹر سے سینٹر آپ نے ملانا ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے واتس اپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پر ابھی کانٹیکٹ کریں فیبرک کا پوچھیں کہ کون سا فیبرک ہے جو میں سیل کر رہا ہوں اور آپ کو میں پوری ڈیٹیل دوں گا نمبر پر کہ کیسا فیبرک ہوگا کیش آن ڈیلیوری ہوگا اور پرائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے آپ کو بہت پسند آئی گی پرائز بھی ایک دفعہ ٹرائز ضرور کیا جائیں کریں تاکہ آپ کو معلومات مل سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے دیکھیں پورا بیلٹ طریقے سے آپ نے لگا لیں دونوں سائڈہ میں نے اپنے پلی ڈال لی جیسے اس کی سیٹنگ آئی تھی یہ اس طریقے سے دیکھیں ہماری چونے آگئی دیکھیں کتنی زبردستی چونے آئی ہیں اور کوئی سلائی بھی سامنے نظر نہیں آئے گی کیونکہ اگر آپ فینیشنگ سے لگائیں گے تو اب دیکھیں میں نے نیچے والا دباؤ جو ہے اوپر کی طرف کیا بیلٹ کی طرف کیا اور یہاں پہ بوٹ کی سلائی لگاؤں گا تاکہ ہمارا دباؤ جو ہے وہ ایک طرف بیٹ جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں اگر آپ نہیں بھی خریدنا چاہیں تو اس نمبر کو ضرور سیف کر لیجئے گا اور نور فیشن کے نام سے آپ کو بہت کام آئے گا یہ میں اور بھی بہت سارے پروڈکٹ لانچ کرتا رہوں گا تو آپ کو اس کی انفارمیشن دیتا رہوں گا آپ مجھے میسیج کریں اور نمبر سیف کر لیں دیکھیں میں نے ایک بوٹ کی سلائی پوری لگا لی اور اس کو اندھا کیوں کو کٹ لیتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں ہماری چون تیار آئی ہے ٹھیک ہے میں نے پورا نیچے چیپٹر میں دیا ہوئے اگر آپ کو کوئی ایک سپیسیفک چیز دیکھنی ہو تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ چونیں ہماری دیکھیں تیار آ چکی اب آ جاتی ہے ہماری لاسٹک کے باری تو لاسٹک ڈالنا بھی آپ کو دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے بتانے کی کوشش کروں گا پھر بھی اگر بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو پہلے میں ویڈیو بنا چکا انڈ میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا واتس اپ کا بھی میں نے لنک انڈ میں دیا ہوئے آپ انڈ میں جا کے وہاں سے کلک کر کے بھی ڈائرک جا سکتے ہیں تو لاسٹک کو میں نے راؤنڈ میں جوڑ لیا ہے میں پہلے نیفہ نہیں بنا رہا ہم ایک ساتھ لاسٹک ڈالیں گے اور نیفہ بنائیں گے آپ چاہیں تو پہلے نیفہ بنا گے پھر لاسٹک ڈالیں اگر یہ طریقہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں ورنہ نیچے چپٹر میں جا کے پائچوں کی طرف چلے جائیں آپ کو جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر سلائی لگا سکتے ہیں پہلے آدھا انچ پر سلائی لگا لیں تاکہ آپ آسانی سے فولڈ کر سکیں اگر آپ تھوڑے سے نئے ہیں سلائی میں تو لیکن اگر آپ کا ہاتھ سٹ ہے اور آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں میں بھی اس طریقے سے لگا لوں گا ایک بھوڑ آپ نے جو ہے لاسٹک کے اوپر رکھنا ہے اور دوسرا نیچے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ لاسٹک کے اوپر سلائی نہ چلے کیونکہ جہاں بھی لاسٹک کے اوپر سلائی چلی وہیں پر لاسٹک رکھ جائے گی اور آپ کی جو لاسٹک ہے وہ بہترین نہیں ڈالے گی آپ کو سلائی کھولنی پڑے گی تو بس آپ نے ایک ہی خیال رکھنا ہے اور برابر میں بلکل لگاتے جانا ہے کیونکہ جتنا لاسٹک کے برابر میں سلائی لگے گی اتنی لاسٹک اچھی ڈالے گی جتنا ہم نیفہ بڑا بناتے ہیں اتنی بیکار سی لاسٹک ڈالتی ہے یہ دھیان رکھئے گا یہ بھی ایک ٹپ تھی آپ کے لیے اس کے بعد دیکھیں ہم سینٹر کی سلائی لگا دیں گے پہلے اپنے لاسٹک کو اچھے طریقے سے کھیچ کر ایک جیسی چونے کر لینے اس کے بعد سینٹر کی سلائی لگانی ہے تاکہ آپ کا پورا لاسٹک ایک جیسا ہے اگر آپ کو میری حواظ بہت زیادہ تیز لگتی ہو بتانے کا طریقہ مطلب سپیڈ سے لگتا ہو تو آپ ویڈیو سلو کر کے تھوڑی دیکھ رہی جگہ اور واتس اپ پہ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو اور آپ کو پسند آئی ہو تو میں بھی آپ کو پائچے بھی بتاؤں گا بہت احسان طریقے سے دو سلائی میں کیسے پائچے بناتے ہیں تو پائچے میں دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم بکرم سے پائچہ بنانے والے ہیں آپ چاہے تو جینٹس بکرم کو یوز کر لیں یا پیپر بکرم بھی یوز کر لیں تو یہ بکرم آپ نے پائچے کے اوپر چپکا لینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آدھا انچ کا دباؤ چھوڑ کے اگر آپ شلوار کی کٹنگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں آدھا انچ کا دباؤ چھوڑا تھا یہ میں نے چپکا لی اور اس کو میں نے فولڈ بھی کر لیا اس کے بعد دیکھیں یہ ہم نے دو انچ کی پٹی کاٹ لی پھار لی اس کے بعد یہ ہم نے پائچہ جو فولڈ کیا اور بکرم جو چپکا یہ آپ دیکھیں دھیان سے اس کو میں اس کے اوپر رکھوں گا اور لپ کی سلائے لگا لوں گا کوئی ایکسرا سلائے نہیں لگانی پڑے گی کوئی بار بار ادھر سلائے لگاؤ ادھر سلائے لگاؤ کی ضرورت نہیں ہے بس ایک سلائے آپ نے یہ لگانی ہے دیکھیں اس طریقے سے سلائے لگا لیں بلکل صفائی سے لگانی ہے کیونکہ ہماری اوپر کی سلائے اندر کی سلائے نہیں ہے جو انسا بھی وڈیو کا پارٹ اچھا لگاؤ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اس کے بعد دیکھیں ہم اس طریقے سے پریس مار لیں گے میں نے تو فلال ناخون مار کے کام چلا لیا آپ پریس لگا لیں اس کو اچھے طریقے سے اور فولڈ کر کے بکرم کو اپنے چھپا لینا ہے پون انچ کی یا ایک انچ کی جو بھی آپ جتنی چھوڑی آپ بکرم لینا چاہتے ہیں اپنی لیلے میں نے پون انچ کی بکرم لیا اور میں اس کو اس طریقے سے چھپا دوں گا اگر آپ پریس لگائیں گے تو یہ فنشنگ سے بھی بنے گا اور آسانی سے بھی لگے گا اس طریقے سے آپ نے دیکھیں سلائے لگا لینی ہے اگر آپ نے زیادہ سلائے لگانی ہے تو اسی پائچے پر آپ زیادہ سلائے بھی لگا سکتے ہو پر حال میں تو اوپر نیچے سلائے لگاؤں گا تو میں اس طریقے سے لگا لوں گا کافی چیزوں کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکا چکا ہوں آپ پلائی لسٹ جا کر دیکھ لیجئے گا دسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا ان کا بھی تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے اب ہم پائچہ بند کریں گے یہ والی سلائے بھی اپنے دھیان سے لگانی ہے کھینچ کر پیچھے سے اگر پھر بھی آپ کو یقین ہوگی کہ آپ نے صحیح طریقے سے لگائی تو آپ سلائے کو لگانے کے بعد کھینچ کر تھوڑا سا دیکھ لیں جوڑ ضرور چیرہ کریں جو بھی سلائے کے بیچ میں آتا جیسے میں نے چیرے دیکھیں اس طریقے سے آپ الگ الگ ان کو جوڑ لیں گے پائچوں کو اور آپ کی بیلڈ والی چلوار تیار ہو جائے گی اور اس کو میں تھوڑا سا چھانٹ دیتا ہوں بہت برا لگ رہا ہے تو مجھے امید ہے اپنے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو واتس اپ پہ بھی رابطہ کریں وہاں پر بھی انشاءاللہ کوالٹی میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا آپ کو ہائی کوالٹی پروڈکٹ سی فرام کروں گا اللہ حافظ